نمشکار سواغت ایک بار پھر سے آپ سبی کا آپ کے اپنے چینل ہنمان شہ پریوار میں آشا کرتے ہیں پربوشی ہنمان جی اور پرم پوجی بابا نیم کروڑی مہارات جی آپ سبی وقتوں پر عسیم کرپا صدی بنائے رکھیں بابا مہارات جب کسی بھگت کے اوپر مہربان ہوتے ہیں اپنی کرپا کے اندر وشیش کرپا لے آتے ہیں تو اس کے بعد اس بھگت کے ساتھ گھٹنے والی ساری گھٹنائیں سارے انبھو اور ساری سمحابنائیں سبھی کچھ مہارات جی کے اپنے ہی طریقے میں نمیت ہوتی ہیں بھگتوں یہاں پر بیٹھ کر صرف قیاس لگا سکتا ہے کئی بار اس میں کچھ جوڑتا ہے تو کئی بار اس میں کچھ گھٹاتا بھی ہے اور جن بھگتوں کو مہارات جی سیعتی پریم ہو جاتا ہے وہ بابا کے پرتے اپنے بھاو کو کوئی انہ کوئی آیام دینے کی کوشش کرتے ہیں جیسے کہ کوئی انہیں پربوں مانے کوئی انہیں گروھ مانے تو کوئی انہیں اپنے پریوار کا سدشے مانے اور انھی بھاووں کے انطرقت آ کر بھگت اپنے عدikار کی بات پر آیا جاتا ہے کہتا ہے کہ جب میں اس بھاو میں ہوں بے شک بنتا ہے پرنت وہ جو عدikار بنتا ہے اس عدikار کو روپ رکھا دینا اس عدikار کو سوروپ دینا اور اس کو سجیو کرنا یہ تو مہارات جی کا اپنا طریقہ ہے مانوشی اس طریقے تک پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے بھابا ایسے ہاتھ پکڑتے ہیں کہ مانوشی اس طریقے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کئی بار آنے والے جیون میں کشٹ آپ کو مہاراجی کے پرتی شنکہ اور سندے بھی لا دیتے ہیں تو کئی بار جیون میں ملنے والے آپار سکھ آپ کو مہاراجی کے شریع چنوں میں لوٹ پڑ کر دیتے ہیں یعنی کی آپ اس بھاو میں چاہے جیسے بھی پرتی کریا کریں لیکن جو مہاراجی کا طریقہ ہے اس کو آپ کبھی نہیں بھید پائیں گے کئی بھگتوں کو یہ بھی رہتا ہے کہ اگر ہم مہاراجی کو گروہ بنالیں اپنا سرویس ہروا بنالیں تو ہم ان کے دورہ بہت کچھ پا لیں گے ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت کی جگت ہو یا اس میں آدھیات میں ہو یا اس میں سویم اشوری کیوں نہ ہو پر انتو دوستوں جب تک پانی کی اچھا رہتی ہے نا تب تک آپ واسطہوں میں اسی دھراتل پر رہتے ہو جس دن یہ اچھا بلکل نہیں رہے گی اوز دن واسطہوں میں آپ اپنے ان گروہ کے ساتھ ان کے نزدیک ہو کر چلنا شروع پر ہوگے آج آپ کو ایک ایسی گھٹنا سنیں گے جہاں پر بابا کی کرپا وقت پر جب ہوتی ہے تو اس میں بابا کا اپنا ہی طریقہ ہوتا ہے اور پھر آپ اپنے بھی جیون کے اندر بابا دورہ دیئے گے آشیروات کو بھلی بات ہی سمجھ پائیں گے آپ کو ویڈیو اچھا لگتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجئے اور زیادہ زیادہ ویڈیو کو شیئر کیا کیجئے سازہ کیا کیجئے تاکہ سبھی انہیں لوگوں تک بھی مہاراجی کا کتھا پرشاد پہنچے اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں پر ہمارے ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی گھنٹے کا بٹن دبا کر نوٹیفیکشن کو اون کر لیجئے تاکہ آنے والے ہمارے سارے نئے ویڈیو اور ساری اپ ڈیٹ آپ کو سمیہ سے مل سکے آئی اب لے چلتے ہیں آپ کو بابا مہاراجی کی ساتھ بود گھٹنا پر دوستوں یہ بات سن 1968 کی ہے ایک دن بابا نے بھکت جنوں کو کہا کہ بابا لینڈ روور کار سے گھومنے جائیں گے اور ان کے ساتھ کل نو لوگ رہیں گے بھکتکن بہت خوش ہوئے اور ایک بھکت دوارہ لائی گئی اس لینڈ روور گاڑی میں بیٹھ کر سارے بھکت چل دئیے کچھ دیر تک ان کی گاڑی ایک سیو کے باگ کے پاس رکھی رہی اور اس کے بعد پہاڑ کے اوپر ون وی باگ کے ایک وشرام گرہ میں جا کر کھڑی ہو گئی وشرام گرہ میں بابا کا ایک بھکت پہلے سے مہاراجی کی پرتیقشہ کر رہا تھا اور بابا کے پہنچنے پر اسے بہت خوشی ہوئی مہاراجی گاڑی سے اتر کر ترنت وشرام گرہ میں چلے گئے اس سمیں ان کے ساتھ گرودت شرما بھی تھے باگے ساتھ آئے سبھی لوگ تو باہر لوج میں ہی بیٹھ گئے تھوڑی دیر بعد ایک وقتی کو بلاوا آیا جب کبھی مہاراجی وشرام گرہ میں اکیلے جایا کرتے تھے تو اس کے بعد بھکتوں میں ایک اہور لگی ہوتی تھی کہ بابا کس بھکت کو پہلے بلائیں گے دوستو یہاں پر بابا کا ککش میں بلانا کسی بیواری گھٹنا کی طرح نہیں ہوتا تھا اب یہ تو سبھی بھکتوں کو پدا تھا کہ مہاراجی اپنی کسی وشیش کرپا کی وشیش لیلا آج کرنے والے ہیں اتا یہاں بھی تھوڑی دیر بعد میں ایک وقتی کو بلاوا آیا وہ وقتی اندر گیا جہاں بابا مہاراج تھکت پر بیٹھے تھے اس وقتی نے جھک کر مہاراجی کو چرنس پرس کیا تو بابا نے اس کے دب دیکھا پھر آنکھیں من کر لی اگلے کشن تک پونہ روپ سے چپی بنی رہی نہ بھکت کچھ بولا نہ بابا کچھ بولے پھر مہاراجی نے چپی توڑتے ہوئے کہا کہ تو امریکہ میں بہت سے لوگوں کو ہساتا ہے اس وقتی نے ہاتھ جوڑے جوڑے کہا کہ جی مہاراج مجھے اچھا لگتا ہے بابا کا دوسرا پرشن تھا کہ تجھے بچوں کھانا کھلانا بھی بہت اچھا لگتا ہے تب وہ وقت بولا کہ ہاں جی مہاراج میرا بھی یہی انوان ہے مجھے بچے بہت پیارے لگتے ہیں اس علپ سماعت کے بعد بابا تکہ سے اٹھ کر اس وقتی کے پاس آئے اس سمیں مہاراجی نے اس کے ماتھے پر تین بار اسپرش کیا ان کے اسپرش کرنے کے بعد اس وقتی کو صرف اتنا ہی یاد رہا کہ گرودت شرمہ اس کا ہاتھ پکڑ کر وشام گرہ کے باہر لے جا رہے تھے اور باہر کی طرف وہ دیکھ رہا تھا کہ بہت ہی بھوی دیوی پرکاش تھا اس پرکاش کے پرے اسے کچھ دکھائی نہیں دیا نہ کچھ یاد رہا کچھ سمیں بعد سبھی لوگ گاڑی میں بیٹھ کر واپس آشم لوٹ آئے اس گھٹنا کے کچھ دنوں بعد وہ ویکتی واپس امریکہ لوٹ گیا وہاں جا کر وہ اپنا نیامی زیون جینے لگا اور ایک دن اسے حریداز کے دورہ لکھا گیا ایک پتر ملا جس میں لکھا تھا کہ اس دن تم جب مہاراجی کے اککش میں تھے تم واسطہ میں بہت اونچی ستی تھی میں تھے کیونکہ جب تم بہار آئے تھے تو تمہاری آنکھوں سے نیرنتر آنسو بہر رہے تھے پر انتو اس بقت نے کہا کہ وہ آسطہ میں اسے تو کچھ یاد نہیں ہے حریداز دورہ ملے گئے اس پتر کے دورہ اس بھکت ویکتی نے اس گھٹنا کی طلنا سوامی ویوے کانند کے ساتھ گھٹی اس گھٹنا سے کری جب سوامی رامکرشن نے ویوے کانند کے وقت سے اپنے پاؤں کا اسپرش کرا کر انہیں سمادیس کر دیا تھا اور ویوے کانند ترن چلہ اٹھے تھے کہ میرے پریوار کا کیا ہوگا میرے پریوار کا کیا ہوگا کیونکہ ویوے کانند کا پریوار انہیں پر پونڈپ سے آشت تھا اور جو ہی ویوے کانند یہ چلہ ہے اسی سے میں رامکرشن نے اپنا پاؤں ہٹا لیا اور ویوے کانند کی چیتنا واپس لوٹ آئی اور سامانے ہو گئے تو کیا اس بھکت کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا کیا اسے دکشا دی گئی تھی یا جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا اس کا کچھ ادیش ہے تھا یہ سب پریشن اس وقت کے مند میں آ رہے تھے اس گھٹنا کے بعد اس ویکتی کے دماغ میں ورسوں تک ایک ہی سوال چھایا رہا اس نے بابا کے وقتوں سے جاننا بھی چاہا کہ اس کے ساتھ اس دن جو کچھ ہوا تھا اس کا مقصد کیا تھا کین تو کسی نے بھی سنتوز ینک اتر اسے نہیں دیا کوئی کہتا کہ بابا کا یہ وردان ہے کوئی کہتا کہ یہ تو مہارا جی کی سادرن عادت ہے انہیں کو وقتوں کے ساتھ بابا ایسا ہی کرتے ہیں تو کسی گیانی نے یہ بھی بتایا کہ بابا ہمیسہ وشیش دکشا دان کو چھپائے رکھتے تاکہ بھگت کو ایسا لگے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو ستے تو یہ ہے کہ مہارا جی اپنے وشیش دان کو چھپائے رکھتے تھے دان ارثات بابا نے جو دے دیا بینا کسی آچھا بینا کسی اچھا بینا کسی پرابطی کے بابا نے وہ دیتے سمیں پرکرتی کی گھنڈا کا بھی دھیان نہ رکھا یہ مہارا جی کی ادارتا ہے کہ مہارا جی کئی بار اپنے بھگت کو ایسی وشیش کرپا کا دان دے دیتے ہیں بابا کے دورہ ملنے والے سارے آشیروات سارے چمتکار ساری لیلائیں سب کچھ مہارا جی کا اپنا ہی انوٹھا نیرالا طریقہ ہے یہ بھگت کو واسطہ میں نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ بابا مہارا جی واسطہ میں کیا کر رہے ہیں ہم اسی چیز کا انوان لگا سکتے ہیں جو ہم یہاں سے دیکھ پا رہے ہیں اور اس طرف جو مہارا جی رچ رہے ہوتے ہیں یا جو رچ کر بیٹھے ہوتے ہیں اس کا ہم انوان کبھی لگا ہی نہیں سکتے بابا کا یہ وشیش طریقہ ہر بھگت کے پرتیہ الگ لگ رہا ہے اور اگر آپ واسطہ میں مہارا جی کے اس انوٹھے طریقے کو پہچاننا چاہتے ہیں اسے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو مہارا جی سے کسی بھی پرابطے کے آشا کو تیاغ نہ ہوگا جب تک آپ بابا کے ساتھ میں کسی ادیش سے کسی پرابطی سے یا کسی انجام سے جڑے رہیں گے جب تک آپ اسی دھراتل پر رہیں گے کیونکہ منوشے سے صبح میں صرف ایک مانگنے والا ہوتا ہے اور مہارا جی اس عصور کی طرف سے دینے والے یعنی کہ آپ دھراتل پر اور وہ آکاش میں پھر بھلا آپ دھرتی پر بیٹھ کر اگر اس عصور کو کیسے ناب سکتے ہو کیسے آپ اس کے اپنے ہی طریقے کو پہچان سکتے ہو ہو ہی نہیں سکتا جس دن آپ کے مند سے یہ سارے بھاو نکل جائیں گے کہ مجھے مہارا جی سے کچھ چاہیے یہ بھاو مہارا جی مجھے اتنا کیوں نہیں دیتے یا اتنا کیوں دیتے ہیں یہ جیون میں گھٹنے والی کسی بھی بڑی گھٹنا یا درگھٹنا کے لیے آپ مہارا جی کے سامنے پرشن بنا دیتے ہیں ان سب بھاووں سے جب آپ پرے اٹھیں گے اس دن آپ مہارا جی کے اس انوٹھے اپنے طریقے کو پہچان پائیں گے آشک کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو ویڈیو اگر اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو جاتے ہوئے لائک ضرور کیجئے گا اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب ایوشے کر لیجئے ملیں گے بہت جلدی ہی ایک اور شوبنگ کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے ماتا پیتا کا سمپون کھایا لکھئے گا اور اندروں موسم پریبطن سے ہونے والی بیماریوں سے بھی بچ کر رہیے گا اور پرم پربوشی رام جی کا نیرنتر گھنگان کرتے ہوئے بابا ہنوان اور بابا نیپ کروی مہارا جی کی نسوارت ہو کر سیوہ کرتے رہیے جائے سیا رام